اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امیدے کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کے ٹوپک آپ نے دیکھا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے تمام پرندوں کے سیڈ مکس کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا ہونا چاہیے جس میں آپ کا پرندہ جو ہے وہ سردی کے اندر اس کو کھائے اور سردی سے بھی بچا رہے اور اس کے بعد اس سے بریڈ بھی کریں تو میں نے لاش ویڈیو میں بولا تھا کہ میں انشاءاللہ کچھ دو چار دن کے اندر جو ہے نا وہ سیڈ مکس کی ویڈیو انشاءاللہ بناوں گا تو آج آپ کے سامنے کے نیچے دیکھیں یہ سارا ایک توڑا ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ سارا سیڈ مکس ہے ان کا آج ہم یہ سارا جو ہے نا وہ مکس کریں گے اس میں سے زیادہ تر جو ہے نا وہ باجرہ بھی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کتنا اس کے اندر استعمال کرنے والا ہوں تو ابھی اس کو کھولتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ ہیں اور کون کون سی رہ گئی ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پساند آنے والی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹے سی ریکویسٹ آگر فرسٹر میں چینل پہ اور ابھی تک نہیں کیا چینل کو سبسٹرائب تو جلدی سے چینل کو سبسٹرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی پرندو سے نیلیٹیڈ ویڈیو پلوٹ کرتا رہتا ہوں تو چلنج ہی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے میں اس توڑے کے اندر سے سارا جو ہے نا وہ دانہ نکال کے یہاں پہ رکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اچھا جی اس میں یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے نکال کے باہر رکھ لی ہوئی ہیں مکھیاں اللہ جانے کے در سے اتنی زیادہ آگئی ہیں بھائی بس کوئی سمجھ نہیں ہے اچھا سب سے پہلے اس کے اندر یہ ہے باجرہ یہ تیس کلو باجرہ ہے ٹھیک ہے جی یہ تیس کلو باجرہ ہے پچاس کلو کا پورا جو ہوتا ہے وہ دوڑا ملتا ہے لیکن میں نے تیس کلو لیا ہے اچھے خاصے دن نکل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے جی سن فلاور سیٹ ٹھیک ہے سوروی مکھی تو اس کے بعد یہ آگیا جی بھانکے بیج جو کہ پرندوں کے لیے کافی زبردست چیز ہوتی ہے اچھا میں آپ کو ہر چیز جو نا وہ گوھر سے دکھاتا جاؤں گا اگر کسی چیز کا نہیں پتا چلتا ہے تو آپ ادھر سے دیکھ کے بعد میں آپ پر چیز کر سکتی ہو سب سے پہلے یہ باجرہ ہے اس کا تو آپ سب کو پتا ہوگا اس کے بعد منفل ہی ہے یہ خاص کا راہ میں اور رنگ نیک میں ہم استعمال کروائیں گے سن فلاور سیڈ ہے یہ ہر طرح کی پرندہ جو ہے نا وہ استعمال کر سکتا ہے ہر طرح کی پرندے کو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے یہ بھانکے بیج یہ بھی آپ ہر طرح کی پرندے کو ڈال سکتے ہیں یہ ہوتا ہے کھرتم بیج اس کو بہت کم مقدار میں یوز کروانا پڑتا ہے کیونکہ اگر یہ زیادہ استعمال کروائیں گے تو برڈ ہمارے جو ہے نا وہ مولٹنگ پہ آ جائیں گے اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی کنیری سیڈ یہ بھائی بہت مہنگا ہے یہ اتنا سا آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا پیکٹ ہے اور یہ پانسو کا ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ سب سے مین چیز ہے خاص کر اگر آپ نے بریڈ لینی ہے را سے اور رنگ نیکس سے تو یہ ہے علسی کے بیج یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے بریڈ کے اندر جو ہے ہلپ کرنے والے ہیں اس کے بعد یہ ہے جی بلیک چینے یہ خیر سیڈ مکس کے اندر نہیں ہوں گا لیکن اس کا استعمال جو ہے نا وہ ہوتا رہ گا اس کو بھگو کے ہم اپنے پرندوں کو دیں گے اس کے بعد یہ آ جاتی ہے جی جوی ملکل صاف قسم جی یہ جوی ہے اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہماری چینہ ابھی یہ کچھ چیزیں ہیں اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں جیسے کہ میں نے لے کے آنا تھا تل ٹھیک ہے جی تل لے کے آنا تھا وہ بھی کافی گرم ہوتے ہیں وہ بھی پرندوں کو استعمال کرواتے ہیں تو برڈ کافی جلدی کہہ لیں کہ وہ بریڈ پہ آتے ہیں اس کے بعد لوبیا ہوتا ہے لال لوبیا وہ بھی مجھے نہیں ملا وہ بھی ہم اپنا چنے کے ساتھ بگو کے دیتے ہیں اپنے برڈ کو اس سے بھی برڈ جو ہے برڈ جلدی بریڈ پہ آ جاتا ہے تو ابھی یہ ہے جی وہ کنٹینر کہہ لیں یا ڈرمی ہے چھوٹی سی اس کے اندر ہم یہ سارا دانہ ڈالیں گے اور مکس کرنے والے ہیں اور لاس میں بتاؤں گا کہ آپ یہ دانہ کس کس کو ڈال سکتے ہیں تو یہ تیس کلو بادرہ تھا جس کے اندر سے تقریباً تقریباً جو ہے وہ دس سے پندرہ کلو اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہویا اور تقریباً جو اس سکین کا تیسرا حصہ کہہ لیں یہ ہو چکا ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے جی چیلر تو چینہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ایسے یہ تقریباً جو ہے نا یہ دو کلو چینہ ہے اس کے اندر میں آپ کو ساتھ ساتھ مقدار بھی بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو بعد میں جو ہے نا ایک کسی نہ ہو کہ کتنا کتنا ڈال رہا ہوں میں تو ابھی یہ بڑی کوانٹیکی میں ڈال رہا ہوں تو آپ اس ہی حساب سے جو ہے نا حساب لگا کے اپنا بنا سکتی ہے اچھا یہ اس کے اندر ڈال دیا ہمیں اس کے بعد یہ آجاتی ہے جو ہے تو یہ تقریباً جوی بھی پانچ سر پر کی ہے یہ میں نے سارا کچھ جو نہ ہو لیدہ لیدہ کروا لیا تقریباً یہ ہوگی اپنا ڈیڑھ یا دو کلو یہ بھی اس کے اندر اچھے سے ڈال دی ہوئی ہے کیونکہ باجرا ہمارا پندرہ کلو ہے اس لیے یہ اتنا اتنا میں سارا کچھ ڈال رہا ہوں تاکہ یہ جو باجرا رہ گیا یہ باد میں بھی استعمال کروا سکتا اچھا جی اس کے بعد یہ خرطم ہے اور یہ جو ہے نا آپ کو دھیام سے استعمال کروانا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈالیں گے تو آپ کا برڈ جو نا وہ مولٹنگ بھی آ سکتا ہے اتنا بہت ہے یہ تقریباً میں ایک کلو لے کر آیا تھا اس کے اندر سے کہنے کہ آدھا کلو میں ڈالا ہوگا پندرہ کلو باجرا یہ ہیں جی کنیری سیڈ چمکیلے بیج اس کو کہتے ہیں یہ بھی اپنا ایک کلو ہیں کوئی کوئی پیکٹ کلو کا بہت بڑا ہے اور کوئی چھوٹا چھوٹا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے سن فلاور سیڈ تو یہ جو ہے تقریباً دو کلو ہے اس کو بھی ایسے اس کے اندر ڈال رہیں یہ ابھی آپ کو لگے گا یہ بہت زیادہ ہو گیا اس کے بعد یہ آ جاتی ہے بھانگ تو بھانگی بہت زیادہ کہہ لیں کہ مددگار رہتی ہے بریڈ کی طرف بریڈ لینے میں یہ تقریباً ہم نے آدھا کلو ڈالی ہوگی اچھا یہ آ جاتی ہے اس کے بعد یہ میں ساری اس کے اندر نہیں ڈالوں گا یہ بھی ایک کلو ہے اس میں سے میں جو ہے نا وہ تقریباً کچھ مقدار اس کی ڈالوں گا کیونکہ یہ خاص اندر رنگ نیک اور اپنے راہ کو استعمال کروانی ہے باقی یہ جو دانہ یہ تقریباً سارے پرندوں کے لئے استعمال ہو رہا ہے لیکن جب ہم اس کے اندر سے دانہ نکالیں گے تو اس کے اندر کچھ مزید چیزیں ایڈ کر کے ہم اپنے رنگ نیک اور راہ کو ڈالا کریں گے جیسے کہ اس کے اندر یہ بھی کچھ حد تک ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی کافی زبردست چیز رہتی ہے بریڈ کے حوالوں سے یہ ایک کلو تھی تو قریباً ہم نے دو یا دھائی سو گرام اس سے زیادہ ہی ڈال دی ہے اچھا یہ والی چیزیں اس کے اندر نہیں ڈالی جاتی کیونکہ ان کو بال میں بھگو کے استعمال کروانا پڑتا ابھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کے اندر تقریباً چیزیں مکس ہو جائے ابھی اس کو اچھی طرح مکس کرنا پڑے گا جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا مکھیوں نے صحیح گھپ ڈالی بھی ہے حالانکہ ابھی سردی بھی ہے اچھا یہ ہم نے اچھے سے اس سارا دانہ مکس کر لیا ہویا یہ کچھ اس طرح کی شکل میں آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ بعد میں اپنے برڈز کو استعمال کروا سکتے ہیں اس میں سے جو چیزیں مکس ابھی تک نہیں کی ہیں ہم نے جو نہیں ملی ہیں وہ بعد میں بھی آپ اس کے اندر مکس کر سکتے ہیں اچھا اس طرح سے دانہ بنانے کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک تو ریٹ کم پڑتا ہے دوسرا آپ کے پاس دانہ کافی زیادہ آ جاتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ جا کے وہاں سے مکس لیں وہ آپ کو کافی مہنگا ملتا اور کم ملتا ہے تو یہ میں شروع سے ہی ایسے کرتا ہوں زیادہ سارا لے آتا ہوں ایک دم سے ہی پہلے میں کم لاتا تھا اس دفعہ میں جو ہے وہ کافی زیادہ لے کے ہوں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے چھوٹے بٹس کو ڈالنا وہ کس طرح سے ڈالنا اور اگر آپ نے بڑے بٹس کو ڈالنا پھر کس طرح سے کچھ مکسچر اس طرح کا بن گیا ہمارے دانے کا اور اگر آپ ایسے ہی استعمال کروانا چاہیں تو آپ اپنے لف بیڑ کو استعمال کروا سکتے ہیں اپنے کوکٹیل کو استعمال کروا سکتے ہیں اس کے بعد بجیز آ جاتے ہیں یہ چھوٹے پرندے جتنے بھی آپ سب کو استعمال کروا سکتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے زیادہ تر موٹا بیج ہی رکھا ہے جیسے کہ یہ باجرہ بھی موٹا ہے اس کے بعد یہ چینہ بھی موٹا ہے اور یہ باقی چیزیں بھی اسی طرح موٹی چیزیں میں نے استعمال کروایں ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بڑے پرندے بھی کھا لیتے ہیں اور چھوٹے پرندے بھی کھا لیتے ہیں اگر آپ نے چھوٹے پرندوں کو ڈالنا تو آپ ایسے ہی اس کے اندر سے نکالیں اور اپنے چھوٹے برڈز کو استعمال کروا دیں اگر آپ نے ڈالنے ہیں اپنے لائک مثال کے طور پر رنگ نیک اور الیکزینڈر کو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنا آپ نے اس کو دانا ڈالنا ہے اتنی مقدار آپ نے نکالنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر مزید چیزیں استعمال کروانی ہیں ایڈ کرنی ہے جس میں آجاتی ہے یہ السی کے بیج السی کے بیج آپ ڈالیں گے اس میں بہت زیادہ گرمائش ہوتی ہے اس سے آپ کا برڈ بڑی جلدی بریڈ پہ آئے گا اس کے بعد تل ہوتے ہیں آپ وہ بھی ڈالیں وہ بھی بہت زیادہ کہہ لیں کہ گرم ہوتے ہیں اس پہ بھی برڈ بہت زیادہ جلدی بریڈ پہ آتا ہے اس کے بعد یہ کچھ منفلی ہے تو یہ بھی آپ اس کے اندر استعمال کروائیں خاص کر یہ رنگ نیک اور راہ بہت مزے سے کھاتے ہیں اور اگر آپ کے بڑے پرندے ہیں جیسے گری ہے سن کیا نور ہے اس طرح کے جو بڑے پرندے ہیں وہ بھی یہ دانا کھا سکتے ہیں تو ابھی اس دفعہ تو میں نے کہہ لیں کہ اتنی چیزوں کا ہی مکسٹر سارا بنایا ہے لیکن نیکس ٹائم ابھی تو یہ چلے گا لانگ ترم تک اور نیکس ٹائم ہم مزید کچھ چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں گے پھر آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گا میں اس دفعہ بھگونے والی چیزوں میں صرف ہمیں چنے ملے ہیں ابھی تک لوویا لانا ہے ہم نے اس کے بعد ایک دو چیزیں اور بھی لے کے آنے ہیں تو اس کو بھی ہم بھگو کے ڈالا کریں گے اپنے برڈز کو تو آج بیسیکلی یہ میں نے آپ کے ساتھ سارا شیئر کرنا تھا کہ آپ نے کس طرح سے یہ سب مکس کرنا ہے اور دیکھیں یہ جیسے ہو گیا ہے نا آپ نے سمپل ہی تھوڑا بہت اس کو ہلانا ہے اور جب یہ تقریباً اس شکل میں آجائے تب آپ نے ڈال دینا ہے نہ آپ نے بہت زیادہ کہہ لیں کہ اوپر اوپر دیکھیں اس طرح سے اگر کرتے ہیں نا زیادہ سورج مکھی اوپر آ جاتی ہے تو اس طرح سے آپ نے زیادہ سورج مکھی بھی نہیں ڈال لیں بس جتنا کو یہ ہوا پڑھا ہے نا اس طرح کے ٹائپ کا آپ نے ڈالنا ہے تاکہ آپ کے پرندے کو لالچ نہ پڑے کیونکہ لالچ پڑ گیا تو آپ کا پرندہ اوپر سے یہ سن فلاور کھا لے گا سیڈ جو ہیں اور باقی دانہ ویسے پڑھا رہا کرے گا تو میری کوشش ہے کہ اس طرح کا ڈالوں میں کہ پرندے جو ہیں وہ دانہ ضائع بھی نہ کریں اور کھا بھی لیں سارا تو یہ دانہ جو ہے یہ بن گیا ہے آپ کے برڈ کے لیے جس سے وہ ایک تو کہلے سردی سے بچے رہیں گے دوسرا وہ بریڈ کی طرف جلدی آ جائیں گے اگر آپ مزید اس کے اندر چینجیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہیں کہ آپ اس کے اندر فش لیور کیپسل ہوتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ لیکن میں آپ کو سجسٹ کروں گا یا تو آپ ایک بریڈ کے اندر استعمال کروائیں یا آپ اکیلے اس طرح کے دانے کے اندر استعمال کروائیں جس کے اوپر یہ چھلکا نہ ہو ٹھیک ہے یا آپ کہہ لیں کہ کوئی مقز وگر لے آیا کریں جو کہ بڑے پرندے شوک سے کھاتے ہیں یا چھوٹے اس کے اوپر آپ لگا دیں جن کے اوپر چھلکیں نہیں ہوتے ان کے اوپر لگا دیں جب وہ اچھے سوک جائے دوب میں نہیں رکھنا اپنے چھو میں رکھنا جب وہ اچھے سے سوک جائے تو اس کے بعد آپ اپنے پرندوں کو استعمال کروا سکتے ہیں تو یہ سارا سسٹم ہوا پڑا ہے یہ میں نے اس طرح سے بنا لیا ہے ابھی ان کا بھی دانہ کہہ لیں کہ ابھی بادرہ ہی پڑا ہوا ہے تو ابھی یہ میں نے مکس وگرہ کر لیا ابھی ان کو بھی وہ ڈیلی بیسس پہ یہ سب چیزیں ملا کریں گے اور مزید ان کو ہم بیٹر ٹریٹ کیا کریں گے اور رنگ نیک کو بھی اور اس کے بعد یہ کوکٹیل بھی ہیں ان کو بھی اسی طرح سے ڈیلی ڈائیٹ دیں گے چاہے کوئی پرندہ بریڈ کر رہا ہے چاہے نہیں کر رہا لیکن ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی ہلتھ جو ہے نا وہ مینٹین رہے بلکل ٹھیک رہے تو امید ہے کہ میں نے آج کی جو یہ ویڈیو بنائی ہے سیڈ مکس کے ریلیٹیڈ آپ کو وہ پساند آئی ہوگی اور ایک چیز اور ہے ابھی جو میں نے ویڈیو یہ ایک تو کل اپلوڈ کی نا اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پہ ایک بھائی نے کہا تھا کہ آپ اپنے بال نہ بھانا کریں تو اس میں یہ ایشو ہے میں اس لیے بانتا ہوں کیونکہ بال ہو جاتے ہیں کافی بڑے اور یہاں پہ جب کام کرتے ہیں تو وہ بھائی سارے موں کے اوپر آنے لگ جاتے ہیں اور میں خود تنگ پڑھنے لگ جاتا ہوں اس وجہ سے یہ بال میں اس طرح سے بند کر لیتا ہوں تاکہ کوئی ایشو خاص کر کام کرتے وقت تو اس لیے یہ میں بانتا ہوں ورنہ یہ کھلے ہی رہتے ہیں تو آج کے لئے دنا رکھتے ہیں ویڈیو کو پھر ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک بہت سارا خیال رکھیں اگر کوئی question ہے تو نیچے comment box میں ضرور پوچھ لینا میں انشاءاللہ ضرور جل سے reply کر دوں گا پھر ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں آئے رکھیں جی اللہ حافظ